جلنگانہ حکومت نے اخلیتی بہبود کی اسکیموں کے لیے ایک سو چوری نو کروڑ اٹھاسی لاکھ روپے جاری گئے ہیں اسکیموں میں پینڈنگ وضائف فیس کی واپسی اور چیف نسر اوورسیس اسکولرشپ اسکیم برائے تعلیم سال دوہ دار بائیس سے اس کے لیے بجٹ میں فنٹس مختص کی جائیں گے جلنگانہ حکومت نے مالی سال دوہزار تیس سو بیس کی دوسری سہمہی کے دوران گناہست میں اخلیتی بہبود کی اسکیموں کے لیے ایک سو چوری نو کروڑ اٹھاسی لاکھ روپے جاری گئے ہیں سیکریٹری اخلیتی بہبود سیدو مر جلیل نے اسکیموں کی تفصیلات پر اہم کرتے ہوئے جیو آٹی ایٹی کو جاری گیا اسکیموں میں زیر ایلتی بائیس سکولرشپ اسکیم برائے تعلیم سال دوہزار بائیس سے اس کے لیے بجٹ میں فنڈس مختص کی جائیں گے اخلیتی بہبودوں کے لیے تربیتی روزگار کی اسکیم کے لیے تین کروڑ اٹھتر لاکھ روپے مختص کی گئے ہیں جس میں پہلے اور دوسرے مرحلے میں چورنیو اشارہ سات لاکھ روپے پہلے ہی جاری گیا جا چکے ہیں اور ایک اشارہ آٹھ نو کروڑ روپے ابھی باخی ہیں بینک سے منسلک سبسیری سکیم کے لیے ایک سو پچاس کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے جس میں پہلے اور دوسرے مرحلے میں سے ہر ایک میں سیدیس اشارہ پانس سی پر کروڑ روپے جاری کے گیا ہیں اور پچھتر کروڑ روپے ابھی جاری کے جارے ہیں اسی طرح فلاحی اسکیموں پر عمل آباری کے لیے ایک سو بیس کروڑ روپے کے بجٹ میں سے تیس کروڑ روپے اخلیتی فنانس کاروپریشن ہو جاری کے گیا ہیں باخی ساٹھ کروڑ روپے بعد بھی جاری کے جائیں گے سرکاری ہاؤسٹل کے لیے یہ کروڑوں پیسٹھ لاکھ روپے مختص کیے گیا ہیں جس میں سے اکدالیس لاکھ پچیس ہزار روپے پہلے ہی جاری ہو چکے ہیں اور اتنی ہی رقم ریلیس کے لیے مقرر ہے اخلیتی طلوبہ کے ہاؤسٹلوں کی دیکھ پھال کے لیے ایک اشارہ نون دو لاکھ روپے جاری کے گئے ہیں اخلیت طلوبہ کے لیے سکارلشپ کے تحت ستر اشارہ آٹھ سیفر کروڑ روپے کا بجٹ مقرر کیا گیا ہے جس میں پہلے سہمائی میں ستر اشارہ سات سیفر کروڑ روپے جاری کے گئے ہیں اور پہتیس اشارہ چار سیفر کروڑ روپے ابھی جاری کے جانے ہیں تیس ریمبسمنٹ اسکیم کیلئے دو سو چھتیس کروڑ روپے میں سے پہلے سہمائی میں پھٹی نائنٹ کروڑ روپے جاری کے گئے ہیں اور مزید ایک سو اٹھارہ کروڑ روپے بعد میں جاری کے جائے گئے ہیں مجھے میں مختص دھائی کروڑ روپے میں سے فیتوں کی سٹیڈی سرکر کے لیے بان سٹلاک پان سزار روپے جاری کے گئے ہیں چیفٹ ملسل کی اوورسس اسکارلشپ اسکیم کیلئے ایک سو اٹھارہ کروڑ روپے کا مجھے بکھا گیا ہے جس میں انتیس اشارہ سات سیفر کروڑ روپے جیسی سہمائی میں جاری کے گئے ہیں اور مزید اٹھارہ اشارہ سات سو کروڑ روپے جاری کے جانے والے ہیں عثمانیہ یونیورسٹی کے لیے دو مرحل روپے ایک کروڑ روپے کے رقم جاری کے گئی جس میں مزید ایک کروڑ روپے بعد اردو اکیڈمی کو دوسرے سہمائی میں انتیس اشارہ دو پانچ لاکھ روپے امداد کے طور پر موصول ہوئے مزید اٹھاون اشارہ پانچ لاکھ روپے جاری کے جائیں گے تلانگانہ وقت بوٹ کو آئیمہ اور مولدان کے عزاز کے لیے بجٹ میں اڑی سٹھ کروڑ روپے مختص کے گئے تھے جس میں سترہ کروڑ روپے پہلے ہی دو مرحلوں میں جاری کے گئے تھے اور مزید چونتیس کروڑ روپے پنڈنگ تھے صرف ایک مشتر وقت کے لیے اٹھارہ اشارہ تینہ اٹھ لاکھ روپے مختص کے گئے ہیں جس میں اپی شخص چار اشارہ پانچ لاکھ روپے دوسری سہمائی میں جاری کے گئے ہیں اور مزید نو اشارہ دو لاکھ روپے جاری کے جانے ہیں سنٹر فور ایڈوکیشن ڈیولپنٹ آف مینورٹیز کو مختص دو کروڑ روپے میں سے ایک کروڑ روپے ملے مکہ مسجد اور شاہ مسجد کے مرمت اور دیکھ بھال کے لیے دھائی کروڑ روپے مختص کے گئے تھے جن میں سے ہر ایک کو دو مرحلوں میں بانسٹھ لاکھ پانچ ہزار روپے جاری کے گئے تھے دوسری سہمائی کے لیے سات سو اٹھتر اشارہ نو سی فر کروڑ روپے کے کل بجٹ میں سے ایک سو چورنو اشارہ آٹھ اٹھ کروڑ روپے مختص کے گئے ہیں اور مزید تین سو انیاسی اشارہ ایک چار کروڑ روپے جاری ہونا باقی ہے جیو کبشنر اخلیتی بہبود کو اس کے موقع کے لیے منظور شدہ رخم جاری کرنے کا اختیار دیتا ہے